ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ ہم دعوت لے کے اٹھیں اور آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور بتائیں کہ جب اس پلیکش فارم سے اسلام کی بات ہوتی ہے تو وہ اہل سنت کی نفی نہیں ہوتی کون بدبخت عقیدہ اہل سنت کی نفی کرے گا آپ مجھ سے پوچھیں میں پیدا عقیدہ اہل سنت پہ ہوا میرے اباؤ اجداد اس عقیدے پہ تھے میں زندہ اس عقیدے پہ ہوں اور میری موت اس عقیدے پہ آئے آپ ہنفیت کی بات کرتے ہم امام اعظم کے ساتھ سارا فیضان وہاں سے لیے بات نہ عقیدے کی ہے نہ ہنفیت اور تقلید کی ہے بات فقط یہ ہے کیس کی بات ہی نہیں ہے کیس کی وقالت کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس کیس کو پٹ اپ کیسے کیا جائے رکھا کیسے کیا جائے زبان کیا استعمال کی جائے دلائل کی نہج کیا ہو اسلوب کیا ہو انداز کیا ہو ہر دور کے انداز ہوتے ہیں کچھ انداز آج سے پچیس سال پہلے تک کارگر تھے وہ آج کارگر نہیں رہے مجھے والد گرامی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیتے تھے بیٹا شراب کوہن در جام نو زمانہ جو جو بدلتا رہے پیالے اور برطن بدلتے رہتے ہیں تو جام یعنی پیالہ خوبصورت سے خوبصورت نیا سے نیا بناتے رہو مگر شراب وہی پرانی رہے پیالہ نیا سے نیا بناتے رہو طریقے اسلوب نہجیں انداز دلائل زبان برتاؤ معاملات بدلتے رہو دنیا کے مطابق مگر عقیدے کا سانچہ اور شراب عشق و محبت کی وہی پرانی رہتے ہیں جو حضرت سیدنا غوث پاک اور خاجہ اجمیر حضرت مجد الفسانی نے پیلائی اس میں تبدیلی نہ آئے تحریک منحج القرآن اگر کسی کو یہ زام ہے کہ میں بڑا سنی ہوں اور ہم فتوہ لگائیں قادری صاحب کو تو رب زلجلال کی عزتی قسم اگر طاہر القادری سنی نہیں ہے تو برے صغیر کی درتی پر کوئی سنی پیتا ہی نہیں اور بہت سی باتیں اور بہت سی باتیں ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہنے کی نہیں ہوتی سچ آکھاں تے بام بڑھ مچدہ سچ آکھاں تے بام بڑھ مچدہ یہ چپ روان تے کچھ نہیں مچدہ بعض اوقات کچھ کہنا نہیں پڑتا ہماری سنیجت پر عقیدے پر حنفیت پر فترے لگانے والوں میں تمہیں بتا دوں تم سنی صرف پڑھ کے ہوئے ہو ہم سنیجت دیکھ کر ہوئے ہیں ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے رب کائنات نے دکھایا ہے آقا کے جوڑوں نے دکھایا ہے غوث باق کی قسم جو تم شاید کبھی دیکھنے کا تصور نہ کر سکو تمہاری سنیجت متزلزل ہو سکتی ہے طاہر القادری کی سنیجت کو کروڑ نجزی آ جائیں متزلزل نہیں کر سکتے یہاں جو آئے گا عقیدہ بدل کے تو جا سکتا ہے مگر یہاں ایک رتی برابر سوئی میں لگزش لا نہیں سکتا یہاں ایکان ہے یہاں ایکان ہے یہاں ایکان ہے غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے وہ بتاتے ہیں کہ سنیت کیا ہے اور وہ چولی بھرتے رہتے ہیں ان کے سگ اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے تمہارے فتحوں سے کیا ہوتا ہے اللہ کے بندوں ہمارے مہربان بھائیو خدا کے لیے امت پہ رحم کرو اس مسئلہ کی اہل سنت پہ رحم کرو اس مسئلہ کا جسم لخت لخت ہو گیا ہے زخموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور اور